ناظرین السلام علیکم آج ان سے کوئی سیاسی باتیں بھی ہوں گی اور کمیونٹی کے بارے میں بھی باتیں ہوں گی ہمارے ساتھ رہیے گا شکریہ حرانہ صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام علیک صاحب آپ ہمارے پاس تشریف لائے بڑی مشکل سے ہمیں کوئی مسلم بلیگ نواز کا لیڈر ملا جس سے ہم کوئی بات چیت کرتے ہیں کیونکہ ہم پہ یہ الزام لگتا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے لوگوں کو یا تحریک انصاف کے لوگوں کو یہاں پہ لاتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں تو آج ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ آج ہمارے ساتھ مسلم بلیگ نواز کے اسلام صاحب بھی ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ یہاں پہ کب تشریف لائے اور آپ کا بیک گراؤنڈ جو پاکستان میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ملک صاحب میں آپ کا انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں اور آپ کے ناظرین کو آپ کے توسط سے جو ہے مسلم لیگ کے بارے میں جو ہے ان کی جو پالسیز ہیں ان کے بارے میں ان کو بتاؤں بہت شکریہ میں بسیکلی ملتان سے تعلق ہے میرا تحصیل ہماری شجاہ آباد ہے میں نے انجینر یونیورسٹی لاہور سے انجینرین کی تو اس کے بعد جو ہے پھر کارپوریشن میں جاب ہو گئی میری وہاں پہ میں ساتھ رہا خاجہ احمد حسان صاحب کے جو لارڈ میر تھے تو اس کے بعد ٹو تھوزنڈ اینڈ تھری کے اینڈ پہ میں یہاں پہ آیا اپنی فیملی کے ساتھ تو اس کے بعد پھر چونکہ یہ میرا اپنا جو ہے بی چوئس یہ میرا کنٹری ہے الحمدللہ تب سے آج تک یہاں کے خدمت کر رہے ہیں اس کنٹری کی چھوٹا سا اپنا بزنس ہے ساتھ میں اپنی انجینر کی جاب ایک کمپنی ہے الحمدللہ یہاں کی جو پالیٹکس ہے اس میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا جو حصہ جو ہے اس میں ڈال سکیں وہ ڈال رہا مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کو مسلم لیگ نواز کا بھی ایک ایم پی ای کا ٹکٹ ملا تھا ایک مرتبہ جی ملک صاحب ابھی جو لاسٹ الیکشن تھے دو ہزار تیرہ کے تو اس میں جو ہے مجھے مسلم لیگ نواز نے جو ہے ہمارا حلقہ ہے دو سو تین تو اس کے لیے مجھے جو ہے ٹکٹ دیا تھا لیکن جو ہے اس وقت اور آج بھی ہے جو ڈیول نیشنالٹی پہ جو پابندی ہے اس کی وجہ سے پھر کافی سارا ہم نے کام کیا ہوتا لیکن بعد میں میں نے ویڈراؤ کر لیا تھا لیکن دیکھیں نا یہ ڈیول نیشنالٹی میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا تحریک انصاف ہے سب یہ کہتے ہیں کہ ڈیول نیشنالٹی کو جو ہے ان کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے سب یہ کہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں یہ کام تو اسمبلیوں کا ہے نا اس میں سینٹ میں بھی پیپلز پارٹی بھی ہے اور یہ مسلم لیگ نواز بھی ہے تحریک انصاف بھی ہے اور قومی اسمبلی میں تو مسلم لیگ نواز جو ہے یہ اکثریت میں ہے تو یہ کیوں چینج نہیں کرتے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے کیونکہ اکثریت ہماری جو ہے اکثریت تو نہیں کہہ سکتا بہت سارے میبران ہیں اس وقت اور ہر پارٹی کے اندر ہیں جو ڈیول نیشنال ہیں جو بیٹھے ہوئے وہاں پہ کرنی چاہیے ان کو اس طرح میں آج اگر جو ہے انہوں نے یہ تو کیا ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہمارے جتنے بھی اوورسیز میں پاکستانیز ہیں وہ ووٹ تو دے سکتے ہیں تو کیوں نہیں وہ اپنے لئے کیوں نہیں مانگ سکتے یا وہ خود الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتے مغرب کی جمہوریتیں یہاں پہ ہم پہنچے ہیں ابھی دیکھیں جب اس وقت جب ہماری تیس پہتیس سال ہم پاکستان میں گزار کے یہاں پہ آتے ہیں کبھی یہاں کی جو جمہوریتیں ان لوگوں نے کبھی ہمیں منع نہیں کیا کہ آپ بیٹھوں میں الیکشن نہیں لڑ سکتے یا آپ ڈیول نیشنال ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے تو جب ہم ان یہ جو ویسٹرن کانٹریز ہیں ان کو مارڈل بنا کے ہم چلتے ہیں ان کی ڈیمکریسی کو تو اگر یہ بھی وہاں پہ اپروو ہو جائے کہ یہاں کے کانٹریز جو ہیں وہ ہمیں الاؤ کرتے ہیں تو وہاں پہ کیوں نہیں بلکل میں تو اس حق میں ہونا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں نا جی پچھلے دنوں اب جو ہے اکرم شیخ صاحب جی بڑے سیزن لائر ہے جی تو انہوں نے کہا کہ ان جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی حبوب الوطنی پہ شک ہے آپ یہ دیکھ لیں جی کہ ہم جو ہیں ہر وقت پاکستان کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم جب ملک سے باہر آتے ہیں تو ہمیں پھر احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کیا ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ٹھیک ہے لیکن ہماری حبوب الوطنی پہ شک کرنا تو یہ ہمیں کیا مدلہ پر فاگرانٹڈ لیتے ہیں نا یہ جی بلکل میں اس چیز کے بلکل جو ہے حق میں نہیں ہوں کہ اس طرح ہماری ہم وہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ جو ہے اس وقت جو ہم منی جو ہے وہ پاکستان بھیجتے ہیں باہر سے بیٹھے ہوئے لوگ بہت درد ہوتا ہے جی بہت درد ہوتا ہے ہم یقین کیجئے گا کہ بعض اوچہ ہم پاکستان میں کال کرتے ہیں نا تو پاکستان کے حالات کے بارے میں ہم کسی سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا صحیح بات ان کو کچھ نظر نہیں آتا اور ہم جو ہیں پاکستان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کیا کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری روٹس ہیں وہاں پر ہمارے ریلیٹیوز ہیں ہم باہر بیٹھ کے جب اصل میں ان لوگوں کے پاس جو ہے تصویر کا ایک ہی روخ ہے وہ صرف جو ان کو سامنے نظر آئے وہ اسی کو ہی دیکھ رہے ہیں رانا صاحب یہی میں کہتا ہوں کہ اب ہمارے پاس تیسری چوئیس کوئی نہیں ہے جو دنیا کے حالات چڑھ رہے ہیں ہمارے پاس یا تو یہ ہے تو یا پاکستان یا پاکستان ہے صحیح بات تیسری جگہ ہمارے لئے کوئی نہیں ہے افورڈ بھی نہیں کر سکتے ہمیں کوئی جانے نہیں دے گا اب حالات دنیا میں ہم اتنے بدنام ہو چکے ہیں یا میڈیا وار ہے یا جو بھی ہے یا ہم کرتے یہ ہیں تو ہمیں کو دوسرے ملک میں کوئی نہیں کرتے ہیں نہیں الحمدللہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے اتنے بدنام ہو چکے ہیں پاکستانی بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں جہاں پہ دنیا کے جس بھی کنٹی میں ہیں میں یہ دی کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ برے کام نہیں کرتے لیکن میڈیا نے ہمیں شو کیا ہوا ہے کہ جو کام بھی ہوتا ہے تو وہ ہم پہ پہلے شک جو ہے ہم پہ کرتے ہیں صحیح بات ورنہ بہت سارے کام ہیں پاکستانی جو کر رہے ہیں وہ لائم لائٹ میں نہیں ہے بہت بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں یہاں پہ ابھی میرے بہت سارے اور دوست بھی ہیں جہاں سے جنہوں نے انجینرنگ کی ہے آج ماشاءاللہ گورنمنٹ کی جابز کر رہے ہیں سی ٹی آف ٹورنٹو میں بھی ہیں دوسری جگہوں پہ بھی ہے یہاں کی جو ایکانومی ہے اس میں بھرپور اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اس کے اندر رانہ صاحب یہ باتیں تو ہو گئیں اب آتے ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف تو آپ جب یونیورسٹی میں تھے اس وقت مسلم لیگ نواز تھی یا بعد میں بنی نہیں اس وقت مسلم لیگ نواز تھی اور جو ہی میں یونیورسٹی سے باہر نکلا تو مجھے موقع ملا اور قریب ہوا ان کو دیکھا خاج احمد حسان صاحب جیسے میں نے نام لیا لاہور کے لارڈ میر تھے ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا تو اس وقت میں نے ڈیسائیڈ گیا کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے کیونکہ وہاں پہ ابھی جس طرح اتنی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہوتا تھا اور چھوٹے میاں صاحب شہباز شریف صاحب رات کو آئس کریم ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی اور ہمارے کبھی چیل روڈ پہ بان رہی ہوتی تھی ائرپورڈ روڈ بان رہی ہوتی تو اس وقت رات کو وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے تو ان کی جو کام کی طرف ان کی جو اٹینشن تھی جس طرح وہ کام کروانا چاہتے تھے میں ان کے جذبے کو دیکھ کے میں نے کہا یہی پارٹی ہے جس کو مجھے جوائن کرنا چاہیے تو اس سے پہلے بھی میری فیلنگز تو تھیں لیکن کوئی بہت زیادہ کلیر نہیں تھا کہ کس طرف ہمیں جانا چاہیے ایک ووٹ کی حد تک تھا جب الیکشن ہوتے تھے وہ ووٹ دیتے تھے جس پارٹی کو بھی ہمارے نظریات کے قریب ہوتی تھی لیکن اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مسلملیگ نون ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے میاں صاحب نے اگر لاہور کو لاہور کو بہت ٹھیک کیا میٹرو بھی بنی لاہور میں بہت پروجیکٹس بھی ہوئے لیکن آپ چلے جائیں ملتان سائٹ پہ جو آپ کا علاقہ ہے یا دیرہ غازی خان میں نکل جائیں سرائی کی بیلٹ ہے اس میں نکل جائیں تو وہاں پہ اس طریقے سے کام نہیں ہوئے جس طریقے سے سینٹر پنجاب میں ہوئے یہ اصل میں حقائق سے کچھ میرے خیال میں نظر ہے چرانے والی بات ہے میں اس ایریے سے ہوں مجھے پتہ ہے کہ اس ایریے میں جب بھی کام ہوئے ہیں مسلم لیگ کے حکومت میں ہوئے ہیں پیپلز پارٹی نے بھی اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے میں یوسف ردگلانی صاحب کا بھی جو پچھلا ٹینئور گزرہ ہے اس میں میں نے دیکھا انہوں نے ملتان میں بہت کام کی ہیں لیکن یہ کہنا کہ مسلم لیگ نواز نے اس ایریے کو اگنور کیا ہے یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے ہمارے شجاباد کی طرف جو روڈ جاتی ہے وہ کسی زمانے میں یہ جو 92 میں یہ جو گورنمنٹ تھی مسلم لیگ نون کے اس سے پہلے جو تھی وہ صرف 12 فیٹ چوڑی تھی یہاں پہ کہنا کہ مسلم لیگ کیا جو حکومت تھی نہیں اس سے پہلے اس سے پہلے جو تھی لیکن جب مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ ہے تو اس دور میں یہ 24 فیٹ چوڑی ہوئی اس کو ڈبل کیا انہوں نے اس کے بعد آج اگر جائیں وہاں پہ پچھلے جو ہی یہ 2013 میں یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اقتدار میں آئی ہے تو اس کے بعد سے انہوں نے اس روڈ کو ون وے کیا ہے ٹو لینز جانے کے لیے ہیں ٹو لینز آنے کے لیے ہیں یہ صرف میں شجاباد کی بات کروں اسی طرح آپ اگر ڈی جی خان کی طرف چلے جائیں تو نیشنل ہائی وے جو ہے ہماری اس کو جو ہے نا انہوں نے ون وے کیا ہوا ہے دو لینے جانے کی ہیں دو آنے کی ہیں غازی گھاٹ پل ہے ان کو آپ اگر دیکھیں اس طرح آپ بہاول پور کی طرف چلے جائیں تو نیشنل ہائی وے جو ہے وہ آل دوئی اب دیکھیں جتنا بڑا انفرسٹرکچر مسلم لیگ نواز کے دور میں آیا ہے پورے پاکستان میں پہلے ٹینیور میں دیکھیں موٹر وے وہ لے کے آئے آج پوری قوم جو ہے اس سے مستفید ہو رہی ہے رانہ صاحب ابھی ہم بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں کچھ آپ سے میٹھی میٹھی باتیں تو ہم نے کر لی اب کچھ تلخ باتیں بھی کریں تو ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں ناظرین بریک کے بعد رانہ صاحب سے دوبارہ بات چیز کا سلسلہ شروع کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا شکریہ